دنیا بھر میں ٹیٹو نامی چیز کافی زیادہ مشہور ہو رہی ہے پاکستان میں بھی اب اس کی مقبولیت ہو رہی ہے کبھی کوئی شخص اپنے جسم کے کسی حصے پر ٹیٹو بنواتا ہوئے دیکھ رہا ہے تو کبھی کوئی شخص اپنے محبوب کا نام اپنے ہاتھ پر بنواتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور اسی محبوب کا نام اس کی محبوبہ یا اس کے محبوب کے ہاتھ پر جو لکھنے والا شخص ہے مرسات یہاں پر موجود ہے حسن نامی یہ لڑکا ہے مرسات کس طریقے سے شروع ہوا اور تم نے کیوں سوچا کہ میں ٹیٹو بنانا شروع کروں اور لوگوں کے نام یا مختلف تصویر ان کے جسم پر بناؤں اصل میں یہ ہوا تھا میں نے کافی ٹائم پیدا میں نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھتی جس میں بندے کے جسم پر ٹیٹو بنے رہے تھے پھر اس کے بعد میں نے سینے پر اپنا نام لکھ پایا تھا پھر اس کے بعد سے مجھے شوق پڑھا کہ کیا بھولتا ہے میں بھی ٹیٹو بناؤں پھر اس طرح پریکٹس کریں میں نے ایک مشین آن لائن آرڈر کی تھی پھر اس کے بعد میں نے پریکٹس کرتے 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 اب مطلب میں ٹیٹو بناتا ہوں ٹیٹو کس طریقے کا بنائے جاتا ہے یہ جو ٹیٹو آپ ہاتھ پر بنا رہے ہیں یہ کس طریقے کا ٹیٹو ہے کیا کہلائے جاتا ہے اور پاکستان میں کتنا روجان ہو گیا ہے پاکستان میں تو بہت سے لوگ بنواتے ہیں اور جو ٹیٹو میں بناتا ہوں وہ نیڈل سے بنتا ہے مشین میں بقاعدہ اس کا پورا ایک پروسس ہوتا ہے یہ سکن کے نیچے بنتا ہے ماس سے اوپر سکن کے نیچے اور یہ ٹیمپریری پرمنیٹ ہوتا ہے جو زندگی بھر کے دے رہتا ہے اچھا یہ ٹیٹو آپ نے کہا کہ جلد کے اندر ہوتا ہے تو اس میں کسی بھی قسم کے ٹیٹو بنوانا چاہیں یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے پورا کا پورا ہاتھ بنا رہے ہیں تو اس کا کس طریقے سے آپ ڈیزائن بناتے ہیں شروع میں یا کیا سلسلہ ہوتا ہے یہ بیسکلی سٹوڈیوز بھر رہا ہوں میں تو اس کے اپنے سٹیکر پرنٹ آؤٹ ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھ پر لگانا ہے باڈی کے جس پارٹ پر بنوانا ہے تو وہاں پر پرنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر مشین چلتی ہے باڈ میرے پاس مشین نہیں ہے تو اس لئے میں پہلے پین سے ڈراؤ کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں مشین یوز کرتا ہوں اہم طور پر ٹیٹو کا نام سنتے ہی مہنگائی آ جاتی ہے مہنگا ٹیٹو ہوگا تو کتنا بڑے ٹیٹو کی کیمت ہوتی ہے کتنے ہزار کا کتنے لاگ روپے کا ٹیٹو بنا کر دیتے ہیں آپ مجھے سٹوڈیوز کی تو آئیڈیا نہیں ہے کہ وہاں پر کتنے مہنگے بنتے ہیں ایک پکچر کو دیکھنے کے بعد میں اس کے فرائز بتاتا ہوں اتنا نہیں لاکھوں میں تو آج تک میں نے نہیں بنایا مگر میکسیمم جو میں بناتا ہوں پندرہ ہزار تک جو بڑے سے بڑا ہوگا ایکوپمنٹ میں دیکھنا چاہوں گا جس ایکوپمنٹ سے آپ اس بیک کے ذریعے لوگوں تک پہنچتے ہیں اور آج کل کے دور میں اتنا سستا ٹیٹو یہ کچھ ایکوپمنٹ ہے جس کے تحت یہ مینولی بناتے ہیں عام طور پر اس کے لئے اپروچ کرنے کے لئے آپ کو کسی نہ کسی ادارے سے رابطہ کرنا پڑتا ہے مگر حسن یہ تھوڑے سے کلرز آپ نے رکھے ہوئے یہاں پر یہ ان کلرز کا کیا فائدہ ہے یہ کسی کو زیادہ تر لوگ تو بلیک میں بنواتے بٹ میں نے بلیک بھی رکھا بلیک کی دو بوٹلز رکھی گئے بلیک جیسے ان ختم ہو جاتے تو بار بار آرڈر کروانے میں مشکل اور کلر فول اس لئے رکھا گا کسی کو کلر فول بنوانا ہو جسے گلاب کا پھول بنوانا ہو ریڈ میں اس کے علاوہ کوئی اور سے کلر میں بنوانا ہو تو میرے پاس ہر طرح کی کلر دے اچھا وہ نیڈل میں دیکھنا چاہوں گا جس نیڈل سے آپ لوگوں پر ٹیٹو بناتے ہیں یہ وہ مشین ہے جس سے آپ اس طریقے سے ڈرو کرتے ہوں گے مارکٹ میں بہت زیادہ پیسے چل رہے ہیں اگر آپ کو کوئی کانٹیک کرے جو کانٹیک نمبر ابھی سکرین پر بھی چل رہا ہے تو مارکٹ سے آپ سے امید کر سکتے ہیں کہ بہت کم پیسوں میں آپ ٹیٹو بنا کر دیں گے ان کی پسند کا ان کے محبوب کا یا ان کے کسی بھی چانے والے کا آپ کے ذریعے سے کوئی آتا ہے تو میں ضرور اس کے ساتھ کمپرمائز کر دوں گا میں ویسے بھی بناتا بہت کم پیسوں میں بات آپ کی طرف سے کوئی آیا تو میں اس کے ساتھ اور بھی مطلب پیسوں میں بنجائش کر دوں گا